رانہ سناؤلہ اور چیف منسٹر کے استیفے کے مطالبے پہ قائم ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سانے موڈل ٹاؤن کے ذمہ داران مین یہ دو افراد تھے وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر قانون کے استیفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا پاکستان عوامی تحریک کے رہنماء خرم نواز گنڈپور کہتے ہیں موڈل ٹاؤن میں قتل و غارتگری شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کی ایمہ پر کی گئی پی ای ٹی کو پنجاب سیکریٹریٹ سے انکوائری ریپورٹ کی مصدقہ کاپی مل گئی تاہر القادرے ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد دو تین روز میں لاحے عمل کا اعلان کریں گے بہت بات تھی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا مگر اس بات میں کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی وہ کہتے کوپرشن نہیں ہوا ہے وہ کہتے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلانے پولیس نے کیا ہے اسٹرکشن کر کیا ہے پرپر کوئی آدمی نظر نہیں آرہا ہے اپوزیشن لیڈر سانیہ مارڈل ڈاؤن کی ریپورٹ سے کنفیوزن کا شکار خرشید شاہ کہتے ہیں ریپورٹ سے متعلق باتیں بڑی ہیں لیکن واضح نہیں تحریک انصاف نے وزیراعلا پنجاب اور صوبائی وزیراعلا قانون سے فوری اسٹیفے کا مطالبہ کر دیا قراردان پنجاب اسیملی میں جمع محمود الرشید کہتے ہیں متاثرین نے انصاف کے لیے دھرنا دیا تو بھرپور ساتھ دیا جائے گا جانگی تحرین کا بھی شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ سے اسٹیفے کا مطالبہ نیب کی خواہش ردی کی ٹوکری میں وزارت داخلہ نے اساق دار کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کی درخواست مسترد کر دی وزیر داخلہ احسان اقبال کی زیر صدارت تین رکنی کمیٹی نے فیصلہ جاری کر دیا کراچی کے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اور آپ کو اپنی بیلڈنگ کی پڑی ہے اونچی اونچی مارتے بنانے کی اجازت نہیں ملے گی سپریم کورٹ میں بیلڈرز کی نظر سانی کی تمام درخواست مسترد چیز جسٹس سخت مرہم ریمارکز دیئے بیس افراد کی جگہ پر سیکڑوں لوگوں کو بسایا جا رہا ہے شاہ صاحب آپ کو لوگوں نے مسائل کے حل کے لیے منتخب کیا وارٹر کمیشن رپورٹ کی سنگینی کو سمجھیں وزیر اعلی سن کی پیشی پر سپریم کورٹ کے ریمارکز جسٹس ساخب نصار نے کہا ٹینکر سے کیسے جان چھوٹے گی ہم رات و رات نتائج نہیں مانگ رہے مسائل حل کر کے مثال قائم کریں یہ اہدہ نہیں ذمہ داری ہے کرپشن سے جان چھڑائیں اپنی آخرت سواریں ٹینکر کے بعد بوتل مافیا آ گیا ہے منرل وارٹر والے کبھی نہیں چاہیں گے نلوں میں پانی آئے سابق ناظم مصطفیٰ کمال کا سپریم کورٹ میں بیان بولے عدالت کوشش کر رہی ہے مگر اس طرح نتیجہ نہیں نکلے گا چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے ہم لوگوں کے بنیادی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے لگے رہیں گے اگر ہم بھی نہ کر سکے تو بڑی بدپسمتی ہوگی افسوس پولیس کار کردگی دکھانے میں ناکام ہو گئی لگتا ہے پولیس والوں کو شہریوں کو بازیاب کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں سن ہائی کورٹ پچاس لاپتہ افراد کے کیس میں افسران پر برہم ریمارکز دیئے تفتیشی افسران محلت مانگتے ہیں اور چل دیتے ہیں پولیس افسران کو اب اپنی صلاحیت دکھانا پڑے گی لاپتہ افراد کو ایک ماہ میں بازیاب کرا کے پیش کرنے کا حکم سی ٹی سٹیشن کراشی کے حدود میں خوفناک آتزد کی ربر اور لکنیوں کے گودام میں بھڑکنے والی آنگ سے آئی آئی چندگر روٹ پر دھوئے کے بادل چھا گئے پائی بریگیٹ کی چھے گاڑیاں آنگ بجانے میں مصروف پی ٹی وی اور پارلمنٹ حملہ سمیت تمام مقدمہ سیاسی اور جھوٹے ہیں عمران خان نے تھانا سیکریٹیریٹ میں تفتیشی افسر کو بیان ریکارڈ کرا دیا پی ٹی آئی چیئرمن کو انصداد دہشتگردی عدالت نے کل طلب کر رکھا ہے یورو اکاؤن ڈالر اکاؤن ڈالر اکاؤن ڈالر اکاؤن ڈالر اکاؤن روپیہ اکاؤن استخاذہ کے گوانے الازیز یا سٹیل میلز کیس میں نباز شریف کی آر بو کی بینکنگ ٹراز ایکشن احتساب عدالت کے سامنے بیان کر دی سابق وزیر آزم کی رماندے زافر خان نے دستاوی ذات پر اعتراض اٹھا دیا سماعت کل تک ملتوی دن کو چین نہ رات کو آرام دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ایک پینما کیس کے فیصلے نے میاں نواز شریف کا سارا سکون غارت کر دیا اہلیا کلسوم نواز کی آیادت کے لیے لندن پہنچے مگر ذہن میں وہی پانچ ججز دل کی بڑا زبان پر شاید خاکان ابباسی کی قیادت میں ملک کی موجودہ صورتحال کو غیر مستحقم قرار دے دیا ملزمان لندن جا رہے ہیں انہیں کوئی پکڑتا نہیں میرے موکل کو زمانت نہیں دی جا رہی وہ نے چھے عرب کرپشن کے کیس میں پیپوس پارٹی رانوما شرجیل میمن کے وکیل کی سپریم کورٹ میں دوہائی عدالت نے شرجیل میمن سمیں دیگر ملزمان کی درخواست زمانت پر نیپ کو نوٹس جاری کر دیا سما جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی وزیر قانون پنجاب کے شہر میں لا قانونیت کی ایک اور داستان بینقاب سما نے فیصل آباد میں جالی اور مزرے صحت ادویات بنانے کے دھندے کا پردہ چاک کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر کا نوٹس کاروائی کا وعدہ سونا جوتے کی نوپر مگر سمگلر قانون کی پکڑ میں پشاور میں کسٹم کی کامیاب کاروائی سونا جوتوں میں چھپا کر سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ملزم گرفتار نیدرلینڈ میں اچھے حالات اور نظام انصاف نے جیلوں کا جواز ہی ختم کر دیا جرم ہو رہا ہے نہ ہی مجرم مل رہے ہیں جیلیں ویران پڑی ہیں نظارہ خوشگوار ہے اور ملک بھر میں کڑاکے کی سردی کوئی چاہ میں پارا آج بھی منتری دس ڈگری کراچی تھنڈی ہواوں کی لپیٹ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گوئی سکھ سردی میں لاہور کے لندہ بزار کا کاروبار کرم